اسلام علیکم ویورز مہا کوکس میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج میں آپ کے لئے ویٹ گین بیبی ہیلتی فوڈ کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست جس کو بچے بہت شوک سے انجوائی کرتے ہیں بہت شوک سے کھاتے ہیں تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے کا ویٹ ہیلتی طریقے سے گین ہو اور وہ صحت مند اور تندرست نظر آئیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کے بچے نے اسے کتنا خوش ہو کے انجوائی کیا تو چلیں ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ویورز میں نے بوائل رائز لیے ہیں یہ ہے میرے پاس ٹوٹ سے تھری ٹیبل سپون اس کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا پہلے میں نے اس کو بھگو دیا تھا اور ویورز یہ ہے میرے پاس ایک عدد منگو چھوٹے سائز کا تھا میرے پاس اور اس کے میں نے چھل کے اتار کر اس کی گھٹری نکال لی یہ ہے میرے پاس ایک عدد تو یہ دونوں چیزیں ہی ہیں جس کو ہم استعمال کریں گے اب ہم نے اس کو گرینڈر والے جو جار ہے اس میں شفٹ کر دیا ہے منگو کو اور ساتھ میں ہم اس کے رائز کر دیں گے رائز ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے گرینڈ یعنی اس کا سمود پیسٹ بنانا ہے تو ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے بہت سمود سا بہت زیادہ پتلا نہیں میں نے کیا جس طرح بیبی کی ڈائٹ ہوتی ہے کہ وہ آرام سے اس کو کھا سکے حضم کر سکے اسی طرح کا ہم نے بنایا ہے اور یہ دیکھیں بہت سمود بہت ہی زبردست قسم کا جو ہمارا ہیلڈی فوڈ ہے وہ بن کر ہو چکا ہے ریڈی تو دیکھا کتنی چھٹ پڑ بننے والی اور کتنی زبردست ریسپی اور آپ جانتے ہیں رائز کے بارے میں اور منگو کے بارے میں یہ دونوں چیزیں ہی بچے کے ویٹ کو ڈویلپ کرنے میں اس کے ہیلڈی بنانے میں صحت مند اور تندرست بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں تو آپ اس کو آٹھ ماہ کے بچے سے لے کر ایک سال کے بچے کو سولہ ماہ کے بیبی کو دے سکتی ہیں تو اس کو آپ نے اپنے بیبی کو ضرور بنا کر دینا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کے بیبی نے کتنا وزن بڑھایا اور اس کو کیسے خوش ہو کر انجوائے کیا تو ویورز امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ ایسی ہی مزے دار اور یونیک ریسپی کی تلاش میں ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں اجاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ